اور ایک بہت بڑا ظلم جو مال ہڑپ کرنے کا ہمارے اور سماج آپ کے سماج کے اندر ہے میراس کا یہ بہت بڑا حق ہے حقوق العباد کے حوالے سے کہ خواتین کے حقوق کو لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں اپنے بہن کا اپنے بھائی اپنے رشتہ دار اپنی بیٹی کا حق کھا رہا ہوں میرے بھائیوں یہ اسی ظلمے سے ہے جس ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین ماف نہیں کرے گا اور اس ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین اگر اس دنیا کے اندر بندے نے اس کی ادائیگی کے لئے اس کی معافی کے لئے کوشش نہیں کی تو آخرت کے اندر اس کے نتیجے کیا ہوں گے میں نے اجمال کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ اس کی نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں پوچھا کہ المفلس و من امتی اتدرونم المفلس میری امت کا مفلس کون ہے کہا کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہا کہ جس کے پاس مال و ذر درہم و دینار نہ ہو وہی میری امت کا مفلس ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں المفلس و من امتی منیاتی اوم القیامتی بسلاة و سیام و زکاة کہا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز بھی پڑھتا تھا نمازی میرے بھائیو زکاة بھی دیتا تھا زکاةی بھی تھا حج کر کے حاجی بھی آیا تھا کہا کس ساری شکلیں اس کے پاس نہیں منیاتی یوم القیامتی بسلاة قیامت کے دن آئے گا نماز اس کے حق میں ہوگی نماز اس کے ریجسٹر میں درج ہوگی کہا و یاتی بسلاة و سیام و زکاة زکاة لے کر کے آئے گا زکاة کی ادائی اس نے کی ہوگی لیکن و اکلا مال حادا و صفق دم حادا و ذرب حادا و قتل حادا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیکن کسی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کے ساتھ ساتھ حج کی ادائی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اس نے کیا کیا ہوگا کسی کا مال حڑپ کر لیا ہوگا اکلا مال حادا و صفق دم حادا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کا قدل کر دیا ہوگا و ذرب حادا کہا کہ کسی کو مارا ہوگا کسی او شتم حادا کسی کو گالی دی ہوگی او کما قال گیا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا کہا اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اگر اس دنیا کے اندر اس کی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لئے معافی کا راستہ اپنے لئے بنا کر کے نہیں گیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس مظلوم کے گناہ اس آدمی کے اوپر لات دیے جائیں گے اس کی نیکیہ مظلوم کو دے دی جائیں گے اور اگر اس کے باوجود بھی ان نیکیوں کے دینے کے بعد پورا نہیں ہوا تو اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاکھ دیے جائیں گے